موسیقی مالکم اسلام کیسی آپ اچھا یہ تو بہت اچھی نہیں ہو جائے ہم بہت شرمندہ تھے ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنا کچھ کہہ جائے گی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بس اللہ سب بیٹیوں کی نصیب اچھے کرے چلیں ٹھیک ہے خدا حافظ کس کے اچھے نصیب کی بات ہو رہی ہے زائرہ کے زائرہ اپنے شوہر کی گھر واپس سے لی گئی تو امی اس میں کون سی سرپرائزنگ بات ہے زائر سی بات ہے اس نے اپنے گھر واپس جانا ہی تھا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ آنٹی کے ساتھ اس گھر میں واپس رہتی ہے تمہارے بچپن کی دوست ہے وہ اور تو اس کیلئے اس نہ کہہ رہی ہے بھول گئی نوین نے کیسے کیسے الزام لگائیتے اس پر امی آپ کبھی کچھ نہیں سمجھتی وہ میرے بچپن کی دوستر اس لیے میں اس کو زیادہ اچھی سے جانتی اور نوین نے اس پر جتنے الزام لگائے تھے اس سے زیادہ بھی لگائے تھے تب بھی وہ امیر بھائی کے گھر ضرور واپس جاتی کیونکہ اس کے لیے سیلف رسپیکٹ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اپنی کہ جو باتیں امیر بھائی نے کی تھی ان کے بعد وہ واپس جاتی اپنے گھر اور میں نے تو سنا ہے کہ انہیں پک بھی کرنے نہیں گیا مجھے زائرہ بلکل ایسی نہیں لگتی سلام علیکم امی والیکم صاحب کہاں چاہ رہے ہیں صاحب ہاں آکے بیٹھو ہم سب چاہی پی رہے تھے تم بھی ہم ایسا چاہ پیو امی تھکا بھاؤں باگ میں پی لوں گا آئیں پھر آپ کی تھکاوت دور کرتے ہیں ہاں آکے بیٹھو میں بولتی ہو چاہی کا بیگل ساتھ کے لیے بھی چاہ لے کر آئیے گا ہاں آکے بھاؤں ہاں آکے بھاؤں ہاں زائرہ و میر بھائی کے گھر واپس چلی گئے ہیں کیا کب دیکھا کہ اسے تھکاوت ایک سیکنڈ میں اتر گئے سی آئی ٹوڑڑی آپ کی کیا پرولم ہے آپ کی ہر پرولم زائرہ سے کنیکٹی ہے وہ خوش ہوتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں وہ پرولم میں ہوتی ہے تو آپ بھی پرولم میں ہوتے ہیں اچھا نور کی اینیا پلیس انیویرز اسکوز می ہلو جی وہ ڈرسز آگر تمہاری اپنی کوئی سندکی میریں نوین کی بات میں صرف زائرہ کو نقصان نہیں پہنچا ہے اسے تمہاری زندگی بھی متاثر ہوئی وہ آگے بڑھ چکی ہے جوب مل چکی اس سے شاید مجھے بھول بھی چکی ہے میرے بہت میں کچھ جا pero کیا کریں اسیز آپ کیوں گر؟ تم ہی تو کہتے ہو اس من чет بیٹا کہ میں چاہتمرز کردی تو تک ٹھا 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 ٹھے ٹھا ٹھہا ٹھا ٹھ مار گئی ہے تیری بے پرواہی ہو گیا ماہی تم جانتی تو کتنا پرزیسیو میں تمہارے بارے میں ہے اس لڑکی نے بات ایسی کی دماغ خراب ہو گیا میرا یہی تو سارا مسئلہ ہے وہ لڑکی جسے تم جانتے تک نہیں ہو وہ مجھ پہ الزام لگا رہی تھی اور تم سن رہے تھے میں تمہاری بیوی ہو کے چلا چلا کے کہہ رہی ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہی تم نے ایک دفعہ میری بات نہیں سنی ہمارا ریلیشن اتنا کمزور ہے کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی الزام پرداشت نہیں کر سکتا میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا نا تو ایسے ہی ریاکٹ کرتا سہیرا آفیس جا رہا ہوں جانتی ہوں تو جاؤں پہلے جازت لے کر جاتے تھے سہیرا سہیرا خلط فہمی ہو گئی تھی نا اب تو سب کچھ کلیر ہو چکے ہم دونوں کی بیش میں ہیں تو اب تو ناراز کی چھوڑ دو او میں اگر ہماری ریلیشنشپ میں ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر بچا کیا ہے ای نو ای نو لیکن میں اپنی غلطی مان رہا ہوں نا پلیز اب تو معاف کرتے مجھے بھولتی بھی مانتے ہو دوسروں کی باتیں بھی سنتے ہو آج نمینتی کل کوئی اور ہوگا اس کی باتیں بھی مان لوگے تمہاری قسم اب کسی کی بات نہیں مانگا جو بات ہوگی صرف ہم دونوں کے بیچ میں ہوگی پلیز پلیز ترسٹ می دس تائم میں تمہارا بھرو ساب نیتوں کیا اور اگر توڑ دیا تو تو پھر جو تم سزا کہوگی میں قبول کر دوارا سنو ہم ہم اپنا ہائنی مون کا پلان کنٹینیو رکھیں نہیں وہ میں تمہیں خود بتا دوں گی جب کرنا ہوگا ایسا کرتے ہیں کہ پھر ہم آج دینہ پہ چلتے ہیں رب سیو بائی ہماری تو لٹیا ہی ڈوپکے رہ گئے کیسے کیسے ارمان سجائے تھے دل میں یہ اومیر تو بہت ہی ضرمورید نکلا کیسے آگے پیچھے بیوی کے پھر رہا تھا آگے پیچھے آگے پیچھے میرا تو اب بھائیہ مامو سے بھی اعتبار ہو ہمارے سامنے تو مامی کو سبق سکھانے کہتے ہیں مگر زائرہ نے ایسا سبق پڑھایا کہ خود ہی ناشتہ کیے بغیر چلے گا اور مامی مامی تو سب سے یوں خوش نظر آ رہی ہے جیسے کوئی مارکہ مار کر آ رہی ہے مجھے نہیں لگتا اب یہ مامرہ بھائیہ مامو کے بس کھا ہے تو پھر اب بھائیہ کرو سوچ رہے ہیں کام تھوڑا مشکل ہے انگر ہمارے فائدے میں ہوگا اور ایسا فائدہ جو عمر بھر کے ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گے بتائیں ساتھ دیں گے میرا مالکن کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے آپ کے لئے نہیں ہے آپ تو ایسے کئی کاموں میں بھائیہ مامو کا ساتھ دیکھ چکی ہیں تب آپ کے مستقبل کی بات تھی اب میرے مستقبل کی بات تھی آپ کی کلوثی بیٹیوں امی میرا ساتھ تو آپ کو دینا پڑے گا